سر اس پورے ایوان کو ربرٹ سٹمپ کی طرح استعمال کیا جاتا ہے مفاد کے نام پہ اپنی ذات کے نام پہ اور اپنی ایونڈ کے نام پہ اپنی پارٹی کے نام پہ لیجسلیشن کر کے بلڈوز کر دی جاتی ہے تمام آئین کو تمام قانون کو اور پھر سر اس کے بعد ایک طرف آدھے گھنٹے میں آئیس کہہ دیتے ہیں ایک آدھے گھنٹے میں نوز کہہ دیتے ہیں اور سر ایوان والے مو تکتے رہ جاتے ہیں کہ ہم اپنے علاقی کے کوئی بات کریں اپنی فیملیز کے بارے میں کوئی بات کریں یا اپنے ووٹر کی بارے میں کوئی بات کریں سر یہاں پہ بات کرنے ہمیں نہیں دی جاتی سپیکر یہاں پہ بیٹھے میں ہوں سر جب وہ تھک جائیں تو یہاں ڈپٹے سپیکر آب بیٹھ جائیں اور سر جب وہ بھی تھک جائے تو سر پورا دن ہم یہاں پہ بیٹھنے کو تیار ہیں پینل آف چیئر ہے تمام پلٹیکل پارٹی کے ہر سیشن کے اندر پینل آف چیئر ہو جاتے ہیں سر مجھے نہیں سمجھاتے کہ آدھے آدھے گھ میں ایوان کو کیوں بند کر دیا جاتا ہے ہمارے مو کیوں بند کر جاتے ہیں ہمیں یہاں پہ ایوان کے اندر کیوں نہیں بات کرنے دی جاتی سر اس کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ سر وزارت خارجہ خیر سے فارم سنتالیس فالوک اتنی کمزور ہے کہ سر انہوں نے اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے اوپر اور فلسطین کے اندر جتنے بھی مظالمتے سر اس کے بارے میں یہ اسرائیل کا نام نہیں جو ہے وہ استعمال کر سکے یا اس کا نام بھی لینے کی ان کے جورت نہیں تھی ان کے ٹانگیں کہاں پر رہی تھی سر یہ پھر ایوان کے اندر آئے ایوان میں تمام پولٹیکل پارٹس کو بلایا گئے اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد اور میں اسے روزن بھی بتانا چاہتی تھی کہ دو ٹوک موقع ہے میرے لیڈر عمران خان کا کہ فلسطین کے مظالم کے خلاف اور کشمیر کے مظالم کے خلاف ہم نے یہاں پہ آواز اٹھانی ہے اور ہم نے ان کا ساہ دینا مظلوم کا ساہ دینا ہے لیکن یہاں خاموشی ہوتی ہے اور سر خاموشی بھی شریک جرم ہونا ہے وہاں پہ سر یہاں پہ فارم سن تالیس والے آکے ایوان میں ہم آپ کے لئے سر اس کے خلاف اکٹھے ہوئے فلسطین کے کہ آپ کی فلسطین کے اندر مظالم نہیں ہونے چاہیے سر ان تالیس ہزار فلسطینوں کی شہادت ہو گئی خواتین ان کے اندر شہید ہو گئی ہیں بچے اس کے اندر شہید ہو گئے پوئیٹ شائر ایڈوکیشنٹ سر پوری کا پورا کلچر جو ہے وہاں پہ ملیا میٹ ہو گیا ساڑھے دس ہزار سر لوگ میسنگ ہیں یہاں پہ سر جب ہم نے ان کے ساتھ اکٹھے ایوان میں فلسطین کے لئے ہم بیٹھے لیجسلیشن کے لئے تو یہاں پہ سر میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں فارم سن تالیس والے وزیر آزم سے کہ سر ساڑھے دس ہزار لوگ جو پاکستان تھے ریک انصاف سے جن کا تعلق ان ورکن کو ان ریکڈ یہاں پہ اٹھایا گیا ساڑھے دس ہزار ہمارے کارکنان کو خواتین کو ابھی تک سڑکوں کے اوپر گسیٹا جاتا ہے ہماری لیڈر کو ابھی تک عمران خان کو جیل کے اندر پہ گناہ جو ہے وہ ڈالا ہوا ہے بشا بی بی ابھی تک سر وہ زمانت ان کو ابھی تک نہیں ملتی ہے آلیا حمزہ کو دیکھ رہے سر وہ زمانت ہو چکی ہے لیکن بلوچستان کی جو ہے وہ فورس زائی میں ان کو اٹھانے کے لیے ڈاکٹر یاسمین راشد کو آپ دیکھ لیں کینسر سروائیور ہے سر ابھی تک وہ بیٹی ہوئے کوئی ایک ساتھ سے کوئی چیز ان کو پر ثابت نہیں ہوئی لیکن سر وہ جیل کے اندر بیٹی نہیں ہے ہمارے سارے کارکنان سر چوبیس لوگوں کا قتل تو ان کے اس کے اوپر ہمارے چوبیس کارکنان شہید ہوئے مقبوضہ کشمیر کے اور مقبوضہ فلسطین کے تو پاکستان کے اندر اس پی ڈی ایم کے پی ایم ایل این کے حکومت نے جو یہاں پہ لگا کر رکھا ہوا ہے سر یہاں پہ اس کو پر بات نہیں ہوتی ہے سر آگے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ بنوں کے اندر لاکھوں افراد سرف سفید جھنڈا امن کا لے کر نکلے امن کے سفید جھنڈے کے اوپر سیدھی فائرنگ کر کے امن کے سفید جھنڈے کو خون کے اندر رہلایا گیا لیکن سر یہاں پہ ایوان میں اس کا کوئی جواب دینے کو تیار نہیں ہے پاڑا چنار میں سر چالیس سے پچاس لوگ خواتین اور بچوں سمیت شہید ہو گئے لیکن سر یہاں پہ ایوان میں اس کا کوئی جواب دینے کو تیار نہیں ہے پنجاب کے اندر سر بھائی نے بھائی کو بجلی کی بل کی وجہ سے تیس ہزار کا بلتا قتل کر دیا لیکن دوسری طرح سر جب لاہور میں بارش ہوتی تو ٹک ٹاک وزیراعلا کیا کہتی ہے شیب تم کدھر ہو سر شیب نہیں ہوتا وہ جیور کے اندر گاڑی میں بیٹھ کے کہتی ہے مجھے سائٹ میں بتاؤ ادھر پانی زیادہ ہے میری اچھے ٹک ٹاک بنے گی یہ پنجاب کی پرفارمیس ہے لیکن سر یہاں پہ اس کو پر بات کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے اسی طرح سر اگر سروے پڑھ لیں تو چورانوے فیصد لوگ نوجوان پاکستان جو ہے وہ چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں سب سے بڑی حجرت پاکستان میں ان کے ظلم اور تشدد کی وجہ سے ہو رہی ہے لیکن یہاں پہ سر ایمان میں ہمیں فلور نہیں ملتا کہ ہم اس کے اوپر بات کریں سر ماؤں بہنوں بیٹیوں کے چکزئی صاحب نے یہاں پہ بات کی روبہ اروبہ بچی ہے سر ہوسٹل کے اندر وہ پڑھنے آئی تو سترہ سولہ سال کی بچی کی عمر ہے سر پی اے میلین نے اس کے پر الزام کیا لگایا کہ اکیلی بچی صدرہ سال کی سوشل میڈیا اکٹیویس گیارہ لاکھ اکاؤنٹ جو وہ خود ہینڈل کرتی ہے سر کوئی الزام تو صحیح لگائے جب آپ ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اب ڈکٹ کرتے ہیں سر اس نے تو میرے لیڈر نے کہا تھا کہ ایک تو یہ پڑھے لکھی بھی نہیں اوپر سے یہ کوشش بھی نہیں کرتے گیارہ لاکھ ایک اکاؤنٹ ایک بچی کو اوپر الزام لگا کے اس کو اب ڈکٹ کیا گیا اسی طریقے سے سر بلوچستان کے حالات دیکھیں گوادر کے حالات دیکھ لیں ہر چیز آؤٹ اف کنٹرول ہے لیکن سر یہاں پہ ہمیں انٹیریر منسٹر جو ہے وہ ہمیں بات کرنے کو یہاں پہ تیار نہیں ہے سر وہ تو موجود ہی نہیں ہوتے آج بھی سر ایران کے بورڈر کے اوپر ایران عراق سے پاکستانی ظاہرین سیکیورٹی کی نام کو پر پندرہ دن سے محصور ہیں اور سر میرے ڈیرہ غازی خان کے بہت سارے ظاہرین ابھی اس وقت ایران بورڈر کے اوپر سیکیورٹی کی نام کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سر گھروں میں نہیں آنے دیا جا رہا کون سی چیکنگ ہو رہی ہے سر خواتین کے جو ظاہرین گئے ہوئے لیکن سر یہاں پہ ہمیں انٹیریر منسٹر جو ہے وہ یہاں پہ جواب دینے کو تیار نہیں ہے سر لائن جسٹس کے منسٹر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے پنجاب کے اندر سر انہوں نے بجٹ بل کے اندر استعمال کیا ہے کہ سر پہلے تو ویسے ہی پاکستان کے اندر انصاف نہیں ہے انصاف کسی کو ملتا نہیں ہے سر ہم سنتالس سے دالس سے فائی آرمہ میں بیل نہیں ملتی ایک بل خارج ہوتی یا ملتی ہے تو دوسری آکے اٹھانے کو تیار ہو جاتے پولیس والے سر پنجاب حکومت نے ایک بل پاس کیا ہے بجٹ کے اندر کہ سر یہ جو آپ کوٹ کے اندر اپلیکیشن دیں گے کوئی بھی اپلیکیشن دے کے جس کے اوپر سر دو روپے کے ٹکٹ لگی ہوتی تھی سر اس کی قیمت کر دی ہے پانچ سو روپے آپ وقالت نامہ دے پانچ سو روپے آپ افیڈیوٹ دے پانچ سو روپے اور سر ٹکٹ دو روپے والا نیا انہوں نے پرنٹ نہیں کیا تو سر وہ بلیک میں ملنا شروع ہو گئے ایک ایک افیڈیوٹ کو پر پانچ پانچ سو کا جو ہے وہ سٹیمپ لگا ہوا ہوتا ہے یعنی انصاف بھی جو ہے سر انہوں نے ناپیت کر دیا ہے اور سر آخر ایک دو بات کہ سر آپ کو سعودی عرب کی حکومت نے لکھا ہے ذرا سر یہاں پہ فورنڈ منسٹر تشریف لائے یہاں پہ پاکستانوں سر میں کے مطابق تین کروڑ سے زیادہ گدہ گار ہیں ہمیں بتا ہے فارم سن تالیس کے وزیراعظم نے کہا تھا میں مانگنے تو نہیں آیا مگر میں شکل سے بیکاری لگتا ہوں لیکن سر تین کروڑ سے زیادہ لوگ بیکاری ہیں سعودی عرب کی حکومت نے آپ کو لکھ کے بے جائے کہ آپ ہر روز یہاں پہ عمرے کے اندر بیکاری یہاں پہ بیچتے ہیں ہمارا نام ای سی ایل پہ ہے ہم عمرہ کرنے نہیں جا سکتے دوسرے طرف سر آپ بیکاریوں کو سٹیمپ دیتے ہیں کہ جاؤ عمرہ کرنے جاؤ اور پاکستان کا نام بدنام کرو کوئی بھی سر اس کے بارے میں بات کرنے کو تیار نہیں ہے آج بھی سر یہاں پہ ایوان کے اندر خواجر شیراعظ صاحب یہاں پہ بیٹھی ہوئے ہیں تونسل سے سر وہ الیکٹڈ نمائن دے ہیں اس کے پیچھے ہاتھ دھوکے پڑے ہوئے ہیں وہ اپنے تونسل علاقے میں واپس نہیں جا سکتے تاکہ سر ان سے وفاداری تبدیل کی جا سکے اسی طریقے سر جم شید دستی صاحب ہیں دے ان کو فلور صاحب آپ کو بتائیں کہ کس طرح ان کے گھر پہ تین تین بجے جو ہیں وہ چھاپے مارے گئے ہیں امیر سلطان صاحب ہے سر ان کو اٹھا لیا گیا ایک الیکٹر نمائندے کو غائب کر دیا گیا فیاض چجڑا صاحب ہے سر فیاض چجڑ صاحب کے بیٹے کو ٹورچر کیا گیا ان کی والدہ صاحبہ کو ان کی چیخیں سنوائے گئیں سر ان کو جو ہے ایجنسز نے اٹھا لیا کوئی پتہ نہیں ہے اسی طرح سر منظم جو توئی صاحب کے ساتھ ان کا بھی تعلق ہمارے مظفرگرد کے ساتھ ہے اور سر یہ جو ہم یہ بتا رہے ہیں ہمارے مسنگ پرسن سر کوئی ایم این اے بھی مسنگ پرسن ہو سکتا ہے یہاں پہ ہاؤس پروڈکشن دینے کو ان کے تیار نہیں ہے اور سر پورے کے پورے وان کے اندر ہر روز یہ منصوبہ بنایا جاتا ہے کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کی وفاداری تبدیل کی جائے کس طرح وہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں نہیں چھوڑنا عمران خان کا ساتھ سچا کھرا اور بہادر لیڈرئر پاکستان کے لیے لڑنے والا ہے نہیں چھوڑیں گے اس کا ساتھ آپ جتنی مرضی لیجسلیشن کر لیں آپ جتنی سپریم کورٹ کے اوپر آپ چڑھائی کر دیں پاکستان تحریک انصاف ہے بہادر اور نیڈر لوگ رہ گئے اور پاکستان تحریک انصاف کا نہیں چھوڑیں گے یا آپ کے لیجسلیشن کو ہم سپریم کورٹ میں لے کر جائیں گے پھر آپ جواب دیں گے کہ آپ ہماری مخصوص نشستے کیسے ختم کرتے ہیں یا ہماری مائنورٹیز کی سیٹ کیسے ختم کرتے ہیں اور سر آخری بات اپنا آپ کو ڈیموکریٹک پارٹیز کہتے ہیں سر ایسی ہوتی ہے ڈیموکریسی اس طرح ہوتی ہے ڈیموکریسی کہ آپ کسی اور پارٹی کی منڈیٹ کے اوپر ڈاکہ مار کے بندر بانٹ شروع کر دیں اس طرح نہیں سر ڈیموکریسی چلنے والی ہے اور سر آخری بات پلیس سر میں یہاں پہ آپ سے کہہ رہے ہوں آپ پورا پورا دن یہ پارلیمان کو چلائیں اور یہاں پہ لوگوں کو موقع دے کے وہ اپنے علاقے کی بات کریں ایک بندہ بھی بیٹے ہوئے تو سر آٹھ آٹھ کروڑ کا ہے جو ہے یہ اجلاس زائے نو پیسے زائے نو کم کے سر یہ لوگ بات کریں بہت شکریہ